بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجنسی سے مراد آئی ایس آئی کا نام لیا جاتا ہے بقاعدہ کمنٹس میں لوگ لکھتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی کا چینل ہے آپ ان کے خلاف ویڈیو مت کرو آپ کو اٹھا لیں گے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آیا کہ یہ آئی ایس آئی کا چینل ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ کہ حقیقت ٹی وی کس طرح کا کانٹنٹ آپ کو بیچتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کل تو سب سے پہلا سوال یہ آئی ایس آئی کا چینل کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کوئی گھٹیا کانٹنٹ اتنا کوئی گھٹیا کانٹنٹ کہ جس میں آپ کو صرف اور صرف تہل کا خیز خبریں دینا قیامت کروانا کیا قیامت کروانا آئی ایس آئی کا کام ہے کچھ آپ لوگ تھوڑا سا عقل سوچیں عقل سے ذرا سوچیں کہ یہ ہر مہینے میں ایک بار قیامت لے کر آتے ہیں پھر یہ آپ کو سازشی تھیوریز دیتے ہیں سازش سازش امریکہ کی سازش اسرائیل کی سازش ایران کی سازش ہندوستان کی سازش تو سازش سازش یار آئی ایس آئی آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے ملک کے خلاف یہ بندہ یہ والا ملک سازش کر رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان پہلے تو امن چاہتا ہے اور ہم سب بھی امن چاہتے ہیں دوسری بات اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے پاکستان کی افواج تینوں افواج وہ بحری ہو وہ بری ہو وہ فضائیہ ہو تینوں ہما وقت تیار ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس خفیہ ایجنسیوں کے پاس دیگر قانون نافذ کرنے والے دارے کو پاس ہر وقت ریپورٹس ہوتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان سب کوئٹا نہیں جا رہے تھے کچھ معاملہ تھا وہاں پر انٹیلیجنس کی کچھ ریپورٹس تھی کہ کچھ وہاں پر اس طرح کا کچھ ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے تو اس لئے وزیراعظم عمران خان صاحب وہاں سے آوائٹ کر رہے تھے اور جب کلیرنس ملی تو کس طرح کی سیکیورٹی میں جو کہ فل پروف اور پیک سیکیورٹی تھی اس میں وزیراعظم صاحب وہاں پر پہنچے اور شہدہ کے لوہیکین کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی بہت اچھی بات ہے انہوں نے ملاقات کر لی ان کو تسلی دی اور جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی وہاں پر منظور کر لیے گئے آج کل حقیقت ٹی وی آپ کو دکھا کیا رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اپنے موبائل پر پڑھ کر میں یہاں آپ کے سامنے ٹائپ کر رہا ہوں حقیقت ٹی وی اور میں دیکھتا ہوں میں نے کوئی کانٹینٹ تیار نہیں کیا آپ کو تھوڑا سا دکھانا ہے حقیقت دکھانا ہے اسرائیل پلین کی گریٹ گیم شروع عمران خان کی تصویر لگا دی اور اسرائیل پلین کا نام دیکھ دیا پھر اس کے بعد جناب آ جائیں سعودیہ کا اسرائیل کو بڑا توفہ سعودیہ یو اے ای کا پاکستان کو بدترین جھٹکا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی سزا مطلب بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کی ان کی ہر چھوٹی ویڈیو بنا کر دیکھ لیں اٹھا کر دیکھ لیں اس میں آپ کو اسرائیل کے وزیراعظم کی تصویر نظر آئے گی اسرائیل کا جھنڈا نظر آئے گا مودی کی تصویر نظر آئے گی فوج کی تصویر نظر آئے گی پاکستانی فوج کے کسی سربرا کی ترجمان کی یا چیف فارمی شٹاف کی تصویر آپ کو نظر آئے گی کسی مذہبی رہنما کا بڑا بیان نظر آئے گا یہ چندل کرتا کیا ہے انہوں نے آپ کے دماغوں پر ابھی سے نہیں بہت عرصے سے قبضہ کیا ہوا ہے کس طرح کیا ہوا ہے کس چیز کا سہارا لیا سب سے پہلے دیکھتے ہیں مذہب کا سہارا لیا ان لوگوں نے اور اس کے بعد فوج کا سہارا لیا اوبیسلی پاکستانی قوم فوج سے بہت محبت رکھتی ہے آپ فوج پر بننے والی جو ویڈیوز ہوتی ہے اس پر لاکھوں لاکھوں لا میلینز پر اس پر ویوز ہوتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو پکڑا کہ آپ کو نئے نئے ہتھیاروں کے نام بتا دیا جن کا پتہ ہی نہیں ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے پھر آپ لوگوں کو سازشی تیوریاں بیشنا شروع کر دی کہ اسرائیل یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے کہ پچھلے جب سے یہ حقیقت ٹی وی بنائے دوزہ سولہ سے سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس آ گیا اب تک اسرائیل نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی زمینی حقائق کو رت سامدھ رکھتے ہوئے کوئی حملہ کیا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ جو انفرمیشن آپ کو دے رہے ہیں وہ جھوٹی انفرمیشن ہے وہ غلط انفرمیشن ہے پھر یہ مذہب کا سہارا بھی لیتے ہیں بہت زیادہ لیتے ہیں جو کہ غلط بات ہے کہ ہر جگہ آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے دوسری بات یہ کہ مذہبی جو ویور ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مذہبی کانٹینٹ کو پسند کرتا ہے اس لیے انہوں نے فوج اور مذہب کو دونوں کو جوڑ کر آپ کے سامنے ایک ویڈیو لا کے رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اندہ ہو کے یقین کرتے ہیں کچھ دن پہلے ٹویٹر پر حقیقت ٹی وی کے حوالے سے ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اس کو بین کیا جائے کیوں کیوں چل رہا تھا ٹویٹر پر میں آپ کو ایک بات بتا دو کہ وہاں پر بہت پڑے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہر طرح سے ملکی معاملات کو دیکھتے ہیں میڈیا کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے جس کے بعد ہی ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے اب کل کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ حقیقت ٹی وی کل جو بجلی گئی تھی پورے ملک میں اس کے اوپر بھی کوئی اسرائیل پر الزام لگائے گا کوئی انڈیا پر الزام لگائے گا یا پھر یہ کہے گا کہ پاکستان ایٹامی کے نرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر رہا تھا یا کوئی آپ کو ایسی بات بھی شاید کر دے کہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ چارج ہو رہا تھا باقی آپ کی مرضی ہے آپ ان کو فولو کرتے ہیں ان کو سبسکرائب کیا ہوئے آپ نے آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ضرور ضرور جا کر دیکھئے اگر یہ چینل پسند آیا ہے اور آپ نئے ہیں پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے وادی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد